اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتا ہوں سب ہی اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں شکر ہے اللہ کا الحمدللہ سو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ایسے دوستوں کے بارے میں جن کے پاس حال کی گھڑی پاسپورٹ نہیں ہے تو کیا ایسے دوست ایسے لوگ اپنا پرتگال میں پیپر سممٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئیسٹن ایسے ہے کہ کئی بندے ایسے ہیں جو اپنا پاسپورٹ اپنے پاس نہیں رکھتے سو بات کرتے ہیں کہ وہ پیپر کیسے سممٹ کروا سکتے ہیں اگر کسی نے بات کرنی ہو تو انسٹاگرام پر رابطہ کر لیں چینل کو سبسکرائب پلاس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کومنٹ کر دیا کریں کہ کون سا کوئیسٹن ہے یا کیا بات ہے یا ویڈیو کیسے لگی بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے کومنٹ پاڑھ کے سو بات کرتے ہیں ایسے دوستوں کے بارے میں جن کے پاس حال کی گھڑی پاسپورٹ نہیں ہے تو وہ اگر پورتگال میں آتے ہیں تو جہر اسی بات ہے پاسپورٹ کے بغیر تو ان کے پیپر سممٹ نہیں ہوں گے پھر ہوتا ہے کہ ان کو پاکٹ سے اپنے روم رینٹ بھی دینا پڑتا ہے کھانا پینا بھی پھر کام بھی نہیں ملتا پیپر بھی نہیں سممٹ ہوئے ہوتے تو بڑی مشکل ہوتی ہے اس لیے جو بھی بندہ آتا ہے پورتگال میں کوشش کریں کہ اپنا پاسپورٹ جو ہے نا ساتھ لے کے آئے تاکہ آپ کے آتے ہی پیپر جو ہے نا سممٹ ہو جائے اگر پکچر ہے تو بیسٹ ہے اگر پی ڈی ای فائل ہے تو اور زیادہ بیسٹ ہے تو پی ڈی ای فائل ہو آپ کے پاس آپ کے فوٹو کاپی ہو پاسپورٹ کی تو کون کون سے ایک تو فرسٹ پیج آپ کو چاہیے پاسپورٹ کا جس کے اوپر بائیو ڈیٹا لکھا ہوتا ہے پکچر لگی ہوتی ہے بائیو ڈیٹا سارا لکھا ہوتا ہے ایک تو وہ لازمی ہر صورت میں چاہیے دوسرا ساتھ میں چاہیے وہ والا پیج جہاں پہ ایک بوکس بنا ہوتا ہے اور بوکس کے اندر آپ نے سگنیچر کیے ہوتے ہیں وہ سگنیچر والا سیکنڈ پیج بھی لازمی ہر صورت میں چاہیے اس کے بعد آپ کا آئی ڈی کارڈ چاہیے جس پہ اڈریس لکھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی والدہ کا نام چاہیے ہوتا ہے والدہ کا نام چاہیے ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے یہ تین چار چیزیں آپ کے پاس ہو تو آپ پیپر اپنے سمیٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ کا پاسپورڈ نہیں ہے کم مد کم فوٹو کپی تو ہوگی نا پیڈیا فائل میں کروا کے آپ اجنٹ کو دے وہ آپ کے پیپر سمیٹ کروا دے گا اور جب آپ کے پیپر سمیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا ٹائم جو ہے نا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار میں پرتگال میں آگئے ہوں فارغ بیٹھوں میرے پیپر نہیں سمیٹ ہوئے کام نہیں مر رہا پاکٹ سے سارے خرچے کرنے پاڑ رہا تو یہ بندے کی ٹینشن مک جاتی ہے جب پیپر سمیٹ ہو جاتے ہیں چلو یار ایک چیز تو کمپلیٹ ہوئی کہ پیپر سمیٹ ہو گیا ہے ٹائم تو کونٹنگ ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد کام ملنے کے بھی بڑے زیادہ چانس ہوتے ہیں تو ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا جب آپ نے پیپر سمیٹ کروا لینا ہے تو آپ نے تھانے میں جا کے رپورٹ لازمی کروانی ہے کہ میرے پاس جو ہے نا پاسپورٹ نہیں ہے میرا گم گیا ہے یا کچھ بھی آپ لکھوا دے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے رستے میں گر گیا ہے گم گیا ہے یا دل گیا ہے واش ہو گیا کچھ بھی کہہ دے تو وہ آپ کی رپورٹ بنا کے دیں گے تو دوبارہ آپ جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں اپنی امبیسی میں جا کے اگر پاکستانی ہے انڈین ہے نپالی ہے بنگالی ہے کوئی بھی ہے تو وہ اپنی امبیسی میں جا کے دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کچھ دوست ایسے ہے جو ڈنکی لگا کے ہیں تو ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا یا پھر وہ گورنمنٹ کے ڈار کی وجہ سے اپنے پاسپورٹ رکھتے نہیں ہے پھار دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے تو میں نے سوچا چلو یہ ویڈیو بنا کے ان کو بتا دوں کہ آپ کے پیپر سمیٹ ہو جائیں گے مشکل نہیں ہے آپ اجنٹ کو بتائیں تو وہ کلیر کر دے گا میں بھی کہ ہو سکتا ہے کوئی چالیس پچاس یورو پچاس یورو سو یورو آپ سے بولے میں نے زیادہ لینے تو اس ہی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ اگر اس کو پاسپورٹ بھی دیتے ہیں تو اس نے سکین کر کے پی ڈی آف فائل میں کر کے ہی سیف والی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں تو اس میں وہ پھٹی نہیں لگا سکتا ہے ایسے کوئی بندہ چھولے مارت تو وہ الگ سی بات ہے تو جب آپ کے پیپر سمیٹ ہو جانے اس کے بعد آپ نے رپورٹ لکھوانی ہے تو رپورٹ والا پیپر آپ نے اپنے پاسپورٹ لازمی رکھنا ہے جب سیف میں اگر آپ جائیں اگر وہ کوئیسٹن کرے کہ آپ کا پہلے والا پاسپورٹ کہاں پہ ہے تو وہ آپ کو ان کو بتا سکتے ہیں کہ میرے سے گم ہو گیا تو لہٰذا میں نے پیپر سمیٹ کروانے کے بعد میرا گم ہو ہے تو میں نے اپلائی کیا مطلب تھانے میں رپورٹ لکھوائی پھر اس کے بعد اپلائی کیا تو یہ میرا نیا پاسپورٹ ہے وہ کوئی بھی آپ سے سوال نہیں کریں گے وہ پوچھیں گے جس سے اس طرح کہ آپ کا جو پہلے والا پاسپورٹ تھا اس کے اوپر ویزا لگا ہوا تھا یا نہیں لگا ہوا تھا تو وہ آپ ان کو بتا دینا نہیں لگا ہوا تھا یا لگا ہوا تھا آپ کچھ بھی کہہ سکتا ہے جو پہلے پاسپورٹ کے اوپر تھا تو ایسی کوئی بات نہیں ایسی ڈرنے والی کوئی بات نہیں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا آپ آتی پیپر سمٹ کروا سکتے ہیں سو اگر کوئی بھی question ہوا تو انسٹاگرام پہ رابطہ کر لینا یا پھر comment کر دینا ویڈیو کو لازمی ضرور کر دیجئے گا سو مجھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ